جی سٹورینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریکشن آف الکینز اور ریکشن آف الکین میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بھی آکسیڈیشن ریکشنز تو ڈیفرنٹ آکسیڈائزنگ ایجانٹس ہوتے ہیں جب الکین ڈیفرنٹ آکسیڈائزنگ ایجانٹس کے ساتھ ریکشن کرتی ہے تو جو پروڈکٹ بنتا ہے نا آکسیڈائزنگ پروڈکٹ آکسیڈیشن پروڈکٹ جو بنتا ہے آکسیڈیشن پروڈکٹ بھی ڈیفرنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آکسیڈائزنگ پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے پروڈکٹس کیوں آتے ہیں وہ جی کنڈیشنز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنز کی وجہ سے یعنی ڈیفرنٹ ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یا ڈیفرنٹ آکسی ڈائزنگ ایجینٹس ہیں ڈیفرنٹ آکسی ڈائزنگ ایجینٹس ہیں جن کے ساتھ آپ ان الکین کا ریکشن کروا رہے ہو ٹھیک ہے آکسی ڈائزنگ ایجینٹس ٹھیک ہوگا جی تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے پرولیٹس بنتے ہیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس کی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ آکسی ڈائزنگ ایجینٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ان کا ریکشن کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تو ایپوکس آئیڈز کی جو ہے نا وہ اس کے اندر ہوتی ہے فارمیشن جب بھی آپ کسی چیز کی آکسی ڈیشن کرواتے ہو ایپوکس آئیڈز جو ہے نا وہ کامن پروڈٹ ہوتا ہے ان کے اندر ٹھیک ہے آج سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے آج وہ ہم آکسی ڈیشن کریں گے جس میں ہم جس ٹوڈنٹس آلکین ہم لیتے ہیں اور آلکین کا ریکشن کرواتے ہیں پروکسی ایسرڈز کے ساتھ ٹھیک ہے پلس پروکسی پروکسی ایسرڈز تو پروکسی ایسرڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم آلکین کا ریکشن کروائیں گے اور ہم دیکھیں گے جب ہم پروکسی ایسرڈز کے ساتھ ان کا ریکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس جو پروڈٹ ہے وہ کس طرح کا بنت ہے ہم سمپلسٹ آلکین جینا اس کو لکھ لیتے ہیں پہلے جیسے ہمارے پاس ہے یہ پروپین ہے سی ایسرڈز سی ایسرڈز ڈبل باؤنڈ سی ایسرڈز ٹو ٹھیک ہے اور اس کا ہم ریکشن کرواتے ہیں پروکسی ایسرڈز کے ساتھ پروکسی ایسرڈز کون سے ہوتے ہیں آپ سب نے سنا کا نام اسٹرگیسرڈ کا یا بنزوئی ایسرڈ کا ٹھیک ہے ان کے اندر ایک اکسجن اضافی ہوتی ہے اگر اضافی اکسجن کر دیں تو اس کو ہم بولیں گے پروکسی ایسرڈ جیسے آپ کے سانے میں میں لکھ رہا ہوں یہ بنزوئی ایسرڈ لکھتے ہیں بنزوئی ایسرڈ کا فارمولا سٹوڈن ہوتا ہے سی سکس ایچ فائیو بنزین کرنگ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹس ہم لوگ کیا کرتے ہیں سی ڈبل او اچ لگا رہتے ہیں سی ڈبل او اچ لیکن سٹوڈنٹس یہاں ساتھ میں ایک اضافی اکسجن سینٹر پر میں لکھ رہا ہوں وہ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے کاربوکسلو گروپ کے اندر ایک اضافی اکسجن آنے کی وجہ سی اب یہ کیا ہو گیا اب یہ ہمارے پاس پروکسی ایسرڈ ہو چکا ہے آپ یہاں اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اضافی اکسجن کر دیں تو آپ اس طرح بھی اس کا ایکشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس پروڈٹ بنے گا وہ بھئی وہ کس طرح کا ہوگا وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے تو یہاں سے سٹوڈنٹ ایک اکسجن ریلیز ہوگی پر آکسی ایسرڈ کیا ہیں بیسی کے لیے یہ آکسی ڈائزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں آکسی ڈائزنگ ایجنٹس یہ وہ کیمیکل ہے جو اکسی ڈائزن کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ایکسجن اس کے اندر ایڈ کرے گا الکین کے اندر تو الکین کے اندر اڈیشن ہوگی ایکسجن کی تو اڈیشن آف اکسیجن اس کارڈ اکسی ڈائزن تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا سی ایج 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 ڈبل باؤنڈ کو ہم سنگل باؤنڈ میں کنورٹ کر دیں گے اور یہاں پہ سی ایج ٹو اور یہاں پہ اکسیجن سٹوڈنٹس یہاں درمیان میں آجاتا ہے اس کو بولتا ہے ایپ اوکسائٹ پروپائلین ایپ اوکسائٹ ایپ اوکسائٹ کی فارمیشن سٹوڈنٹس ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے ہمارے پاس وہ ایپ اوکسائٹ جو ہے وہ بن جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی اچھا اب اس کے ساتھ جو اور پروڈر بننے گا ہمارے پاس آجے گا سیو ڈبل او اچ ٹھیک ہے ایک سجھ نکل کے کہاں کس کے پاس چلا گیا وہ پروپین کے پاس جا چکا یہاں پہ ٹھیک ہے سٹوڈر اگر ہم کنڈیشن کو چینج کریں تو ہمارے پاس سٹوڈنٹ ڈیفرنٹ پروڈر آئیں گے جیسے آپ کو شروع میں میں ایکسپلینیشن کے اندر بتا چکا ہوں سپوز ہم یہاں پہ کنڈیشن چینج کر کے دیکھتے ہیں پھر کیا انصر آ رہا ہے جیسے ہمارے پاس یہی ملکین لے لیں یا کے اور بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ سی ایش تری سی ایش ڈبل بانٹ سی ایش ٹو ٹھیک ہے اور اس کی ہم سٹوڈنٹ کروائیں گے آکسیڈیشن ٹھیک ہے ہاف مالیکو لیں گے آکسیڈن کا اور اس کا ہم ریکشن کروائیں گے سلور اکسائیڈ کے ساتھ یعنی ہم کیٹالیٹک آکسیڈیشن کر رہے ہیں اور ٹیمپریچر آپ ہائی کریں گے یہاں پہ تقریبا آپ کہہ لیں ٹھری ہنڈر ڈگری سینٹی گریڈ آل موس ٹیمپریچر آپ نے یہاں پہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنے ٹیمپریچر پہ آکسیڈن یہاں سے اکسیڈن نکل کے یہاں پہ لگ جائے گی ڈبل بانٹ کے اندر تو ہمارے پاس جوان سر آئے گا وہ آئے گا سی ایش تری سی ایش سنگل بانٹ سی ایش ٹو اور اکسیڈن یہاں بریج میں آجے گی یعنی دو کاربن کو ایسے کونیکٹ کر رہی جس کی وجہ سے ہم ایپ اوکسائیڈ بھی بولتے ہیں جب اکسیڈن بریج میں آتا ہے تو اس کے لیے لفظ جو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ وہ ایپ اوکسائیڈ کا یوز کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو دیکھو کنڈیشن یا آکسیڈائز جنٹ چینج کرنے سے ڈیفرنٹ کنڈیشن کرنے سے ہمارے پاس جو پروڈٹ آئے گا وہ بھی ڈیفرنٹ قسم کا آئے گا یہاں پہ جو ہم کیٹلیس کرتے ہیں وہ ہے کلورو فارم یعنی یہاں پہ جو ہم کیٹلیس کر رہے تھے یہ فرسٹ ایکشن کے اندر پاراکسی ایسڈ والے میں وہ ہے سی ایش سی ایل تھری ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہم کیٹلیس کر رہے ہیں وہ یہ والا اور کنڈیشن ہم لوگ ٹیمپریچر دے رہے ہیں تو دیکھو کنڈیشن چینڈ کرنے سے ہمارے پاس پروڈٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ آ رہا ہے یہاں پہ یہ تو کامن ہے بڑ سات میں یہاں بنزوئی کیسر بن رہا تھا لیکن اس والے نیچے والے میں بنزوئی کیسر کی فارمیشن نہیں ہو رہی اسی طرح سٹوڈنٹس ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ایک اور ریکشن بڑھتے ہیں جو کہ آکسیڈیشن کی کیٹیگری میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم بنا لے رومن کے اندر پوائنٹ ون بنا لیتے ہیں اس کو ہم پوائنٹ نمبر دو بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ریکشن ہم لکھتے ہیں یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یعنی ریکشن نمبر دو سٹوڈنٹس ہے وہ ہے ہائیڈروکسائیلیشن ہائیڈروکسائیلیشن یعنی اڈیشن آف ہائیڈروکسل گروپ یعنی آپ نے کون سا گروپ پہ ایڈ کروانا ہے کاربن کاربن ڈبل بانڈ کے اندر ایڈ ہائیڈروکسل گروپ یعنی او ایچ کو ہم نے ایڈ کروانا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ہائیڈروکسل آئین کو اوکے اچھا اس کے لیے ہم لوگ سٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں ہم کنڈیشن یہاں پہ چینج کریں ہم دیکھیں گے ہمارا پروڈٹ کس طرح کا آ رہا ہے ہائیڈروکسائیلیشن کے اندر ٹھیک ہوگا جیسے ہم اس کا ہائیڈروکسلیشن میں ہم لے لیتے ہیں یہ الکین سب سے سمپلیسٹ الکین کون سی ہوتی ہے سٹوڈنٹس وہ ہوتی ہے سی ایس ٹو ڈبل بانڈ سی ایس ٹو اور اس کا ہم ریکشن سٹوڈنٹس کروا رہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کم اینو فور یعنی پوٹاشن پر میگنیٹ آکسیڈائزنگ جنٹ ہم لے رہے ہیں کم اینو فور والا کم اینو فور پوٹاشن پر میگنیٹ ٹھیک ہے اور ساتھ اس کو ہم لے رہے ہیں وارٹر کے اندر ڈیزول ہم نے کیا ہوا یعنی ہم ڈائیلیوٹ سلوشن لے رہے ہیں کس کا سٹوڈنٹس کم اینو فور کا اس کو آپ الکلائن کم اینو فور بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو سٹوڈنٹ یہ کم اینو فور کا جو وارٹر کے اندر کلر ہوتا ہے نا تو بھئی اس کا جو کلر ہوتا ہے کم اینو فور کا وارٹر کے اندر سٹوڈنٹس وہ ہوتا ہے پنگ کلر پنگ کش کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم آپ اس کا ریکشن کروائیں گے نا یہاں پہ اس کے ساتھ تو سٹوڈنٹ کم اینو فور آکسرڈائزنگ جن سے اس میں سے اکسیجن کے ایٹمز نکلیں گے ٹھیک ہے وہ دونوں اکسیجن کے ایٹمز یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو جائیں گے اور یہاں سے ہمارے پاس ہائیڈروجن بھی آئے گی تو ہائیڈروجن سکھ ملکے ہائیڈروجسل میں کنورٹ ہو جائے گا یعنی ہمارے پاس وہ آنسر ہے وہ CS2 CS2 ایک ہائیڈروجسل یہاں پہ لگ جائے گا اور ایک ہائیڈروجسل یہاں پہ لگ جائے گا یہ فارمولا سٹوڈنٹس کس کا ہے یہ گلائیکول کا فارمولا ہے گلائیکول ٹھیک ہے ڈائی ہائیڈرکول کو ہمارے پاس آدمی اچھا تو گلایکل بنا سٹوڈنٹ ساتھ میں کیا بنے گا ہمارے پاس جو ہے وہ جہاں سے جو پوٹاش میں نا کیے سٹوڈنٹس وہ وارٹر والے ہائیڈروکسل سے مل کے ٹھیک ہے نا پلس کے او ایچ میں کنورٹ ہو جائے گا اور پلس سٹوڈنٹ ساتھ کیا چیز آجے گی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ایمینو فور جو تھا وہ ایمینو ٹو میں چلا گیا مینگنیز ڈائیک سائیڈ میں کنورٹ ہو گیا ایمینو فور تھا نا دو اکسیجن تو اس میں چلے گئے ہائیڈروکسل کے اندر ایک یہ والا ایک یہ والا باقی دو اکسیجن رہ گئے تو ایمن او فور کنورٹ ہو گیا ایمن او ٹو کی اندر تو اب یہاں پہ مینگنیز کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ہے پلاس سیون مینگنیز یہاں پلاس سیون میں بڑھ یہاں پہ جو مینگنیز ہے سٹیڈیشن وہ پلاس فور کے اندر ہے کیسے پتا چلے گا آپ کو اکسیجن سے پتا چلے گا ایک اکسیجن کی سٹیٹ ہوتی ہے مینس ٹو ایک اکسیجن کی سٹیٹ مینس ٹو اور فور کی مینس ایٹ ہوگی ایک پٹاشن پلاس ون جزاری بات ہے اوورال آنسر زیرو لے کے آنا تو یہ پلاس سیون ہو جائے گی مینگنیز کی یہاں پہ مینگنیز پلاس فور میں یہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ مینس فور کے اندر تو اوورال آنسر زیرو ہوتا ہے اوورال آکسیڈیشن سٹیٹ کمپاؤنڈ کے اندر زیرو ہوتی ہے تو آکسیڈیشن سٹیٹ کا کام ہو جائے اس کو ہم ریڈکشن بولتے ہیں یعنی کیمین فور جو ہوتا ہے یہ آکسیڈائزنگ ایجینٹ ہوتا ہے یہ دوسرا کو تو آکسیڈائز کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اوکسیڈائز ایڈرز اوکسیڈائز ایڈرز یعنی الکین کو یہ آکسیڈائز کر رہا ہے اس کے اندر اکسیڈائزن دیکھو ایڈ کر رہا ہے بڑ خود سٹوڈنٹ کیا ہو رہا ہے ایٹسیلف is ریڈیوزٹ ایٹسیلف کیا ہو رہا ہے ریڈیوزٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تو سٹوڈنٹ پر پنگ کلر جو تھا کہ ایم این او فور کا وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے یہاں بھی اس کا پنگ کلر تھا بڑ جب آپ اس کا ریکشن الکین سے کروا ہوگے وارٹر بھی ساتھ ہیڈ کروا ہوگے تو سٹوڈنٹ یہاں بھی اس کا کلر جو آئے گا وہ بلیکش کلر آئے گا ٹھیک ہے نا یعنی پنگ کلر ختم ہو گیا بلکہ اس کا براؤن کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے براؤن کلر ایم این او ٹو کا سوری براؤن کلر ہوتا ہے ہمارے پاس تو سٹوڈنٹ یہ جو کلر میں ویریشن آ رہی ہے یہ بیسیکلی منگنیز کی آکسیڈیشن سٹیٹ چینج ہو رہی ہے کلر جو ہوتا ہے نا وہ ٹرانزیشن میٹرز کا ہوتا ہے یہاں پہ ٹرانزیشن میٹرز کون سی ہمارے پاس وہ منگنیز ہے اچھا اب سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ہے یہ والا ٹیسٹ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ یہ والا ٹیسٹ جو استعمال کی جاتا ہے ہائیڈرو کاربن کلر ہوتا ہے اس کے اندر آن سیچیریشن کو چیک کرنے کے لیے یہ والا میتھڈ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر سمجھ لو پنگ کلر ختم ہو جائے ایک بوٹل کے اندر میں آپ کو کوئی ہائیڈرو کاربن دے رہے تھا میں کہتا ہوں اس کے اندر دیکھو ڈبل بانڈ ہے یہ سیچیریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے یہ آن سیچیریٹڈ ہے تو آپ کا کرنے کے لیے اس بوٹل کے اندر آپ ایڈ کرو گے ایمن او فور کا پنکیش کلر کا سلوشن جو کہ وارٹر میں بنا ہوگا ٹھیک ہے جیسی آپ ایڈ کرو گے اسٹوڈنٹ اس کا کلر چینج ہو جائے گا وہاں پہ مینگنیز ڈائک سٹ کا براؤن کلر اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو کلر میں چینج آئے گا اسٹوڈنٹ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پروڈٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو کمپاؤنٹ تھا یا جو بوٹل کے اندر یا بالٹی کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر ٹھیک ہے جو ہماری چیز ہوگی وہ الکین ہوگی یعنی اس کے در ڈبل بانڈ ہوگا ہائیڈرو کاربن کے در ڈبل بانڈ ہوگا تو یہ براؤن کلر جو ہے نا یہ سولڈ فارم میں سیپرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پاس یہ براؤن کلر کیسا آتا ہے یہ سولڈ فارم میں ٹھیک ہے نا یہ سولوشن میں سے سیپرٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سٹوڈنٹ یہ ہو گیا ہمارا ہائیڈرو اکسالیشن یہ بھی اکسیڈیشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے پار آکسی ایسر لے رہے تھا پروڈٹ اس طرح کھا رہا تھا سلور اکسائیڈ کی موجودگی میں اکسیڈیشن کرواتے ہیں تو یہ پروڈٹ اس طرح کھا رہا تھا اگر آپ کے اے میں او فار لیتے ہیں یا انہوں نے اکسیڈائزن جنجھ لیتے ہیں تب اکسیڈیشن کروائیں تو پروڈٹس تورنہ ہمارے پاس ٹوٹلی ڈیفرنٹ آ رہا ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ پروڈز بنتے ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنز اور ڈیفرنٹ ریجنٹ کی موجودگی میں ٹھیک ہے اچھا بھئی تو اس کے ساتھ ہم اس کا دیکھتے ہیں اچھا اس کو بیئرز ریجنٹ بھی آپ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ والا جو کیم اینو فور وارٹر کے اندر آپ ایڈ کروا رہے ہیں اس کو ہم بیئرز ریجنٹ بولتے ہیں یا بیئرز ٹیسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی یعنی ہائیڈرک سالیشن کا یہ والا جو میتھرڈ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم بیئرز ٹیسٹ بولتے ہیں بیئرز ٹیسٹ اور ریجنٹ ہمارا کون سا ہے بیئرز ریجنٹ یہ والا کہ ایمنو فور پلس وارٹر کے اندر جو ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا تو اب ہم اس کا سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں میکنیزم یہ ریکشن ہوتا کیسے میکنیزم کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم لکھیں گے الکین کو یعنی سی ایس ٹو ڈبل بارنڈ سی ایس ٹو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اچھا اور اس الکین کا ہم ریکشن کروائیں گے کس کے ساتھ سنو ایمنو فور میں اچھا کیا ایمنو فور کو جب پانی میں ڈزول کرو گے نا تو ایمنو فور آئنس بنتے ہیں یعنی ایمنو فور مینگنیٹ آئنس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب ایمنو فور جو ہوتا ہے نا اس کا اگر آپ سٹرکچر بھی یہاں پہ ڈراؤ کر سکتا ہے یعنی ایمن کو ہم لکھیں گے سینٹر کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹس کیا ہوگا ہمارے پاس اوہ کے اوپر نیکٹ او چارج جی اور یہاں پہ ڈبل بارنڈ ڈبل بارنڈ اور سٹوڈنٹ یہاں پہ بھی ڈبل بارنڈ یعنی ایمنو فور میں مینگنیز کی سٹیٹ پلس سیون ہوتا ہے یعنی سیون بارنڈ اس کے ٹوٹل بننے ہوتے ہیں تو آپ ایسے لکھ لیں یا اس طرح لکھ لیں دونوں طرح بیٹر بیٹر یہ کہ آپ اس طرح اس کو لکھو سٹرکچر لکھو میکنزم کے اندر سٹرکچر لکھنا زیادہ بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جیسے آپ ریکشن کروا ہوگے تو ہمارے پاس یہاں پہ پروڈٹ آئے گا سٹوڈنٹس وہ یہ کہا سی ایس ٹو سنگل بارنڈ سی ایس ٹو اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹ ہمارے پاس کیا ہے دو اکسیجن یہاں پہ لگے ہوں گے ایمنو فور کے دو اکسیجن یہاں پہ جڑے ہوں گے سینٹر پہ سٹوڈنٹس کیا ہوگا ایمن ہوگا مینگنیز ہوگا یہاں پہ بھی بارنڈ اس کا یہاں پہ بھی اس کا سنگل بارنڈ اکسیجن ہمیشہ سنگل باؤنڈ بنا رہی ہوتی ہے تو مینگنیز کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے اور ساتھ میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس اور کیا ہوگا مینگنیز کا ایترہ دبل باؤنڈ بھی ہے اکسیجن کے ساتھ وہ بھی آپ اس کو اسی طرح لکھے دیں گے اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اس کا بھی اکسیجن کے ساتھ اس کا باؤنڈ سٹوڈنٹ سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں آپ اس کو جو میں نے مینگنیز آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کا ریکشن آپ وارٹر کے ساتھ کروا دے گی یعنی پلاس آپ یہاں پہ وارٹر بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں جب وارٹر سے ریکشن کروا گیا سٹوڈنٹ ساپ لو تو ہمارے پاس جو فائنل پروڈٹ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ والی دو اکسیجن یہاں کے یہاں رہ جائیں گی اور میں ایم این اوٹو یعنی یہ والا پورشن جو ہے یہ والا یہاں سے سکپ ہو جائے گا یہ والا یہ والا یہ ریلیز ہو جائے گا تو کیا بنے گا ایم این اوٹو بنے گا پلاس سٹوڈنٹ وارٹر بھی آپ ایڈ کروا رہے ہو اس کا مطلب کیا ہوا اور وارٹر میں سے جو ہائیڈروجنز ہیں وہ ان اکسیجن کے پاس چلے جائیں گے تو سی ایس ٹو سنگل باؤنڈ سی ایس ٹو او ایچ اور او ایچ یعنی گلائیکول کی فارمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ ہے پوسیبل میکنیزم آف دس ریکشن تو سٹوڈنٹ یہ والے جو ہے نا یہ آپ دیکھیں ذرا یہ سائیکلک سٹکچر بن رہا ہے فائیو ممیمٹ رنگ یہاں پر بن رہا ہے یہ والا یہ ایک تین چار پانچ یعنی فائیو ممیمٹ رنگ یہ والا تو یہ ہماری ہے انٹرمیڈیٹ سٹیٹ اس کو بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ سائیکلک ٹرانزیشن سٹیٹ سائیکلک سٹیٹ بولنے آپ ٹھیک ہے سائیکلک ٹھیک ہو گیا جی آچھا تو یہ جو ہے سٹوڈنٹ یہ ٹوٹ کے پھر رنگ اس کے اندر کنوارٹ ہو جاتا ہے گلائیکول بنتا ہے اور مینگنیز ڈائکسائٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اس طرح سٹوڈنٹ آپ ہارڈ روکسائلیشن کے لیے ایک اور بھی کمپاؤنڈ گیوز کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ الکین لیں ٹھیک ہے ایتھین لے لیں سمپل جو ہے اور آسمیوم ٹیٹرا اکسائیڈ او ایس او فور او ایس میں آسمیوم ایک میٹل کا نام ہے ٹھیک ہے آسمیوم ٹیٹرا اکسائیڈ کے ساتھ ایکشن کروا دیں اس کا ٹھیک ہو گیا اور جب اس کا ایکشن آپ لوگ کروائیں گے تو ہمارے پاس جو بنے گا پروڈٹ وہ بھی اسی طرح بنے گا سیم ٹو سیم فائی میمبر ڈرنگ بنے گا یہاں پہ ایک اکسیجن یہاں پہ ایک اکسیجن اور سینٹر پہ آسمیوم ٹھیک ہے آسمیوم کے ساتھ جو ہے وہ دو ڈبلی بورنڈر جائے نا وہ اکسیجن بھی لگے ہوئے ٹھیک ہے اسی طرح فردر آپ یہ کریں ان کا ایکشن آپ پرواز ہیں آٹر کے ساتھ جنہیں ایس ٹو او ٹو کے ساتھ جنہیں ہائیڈروجن پار اکسائیڈ سے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ایک تو گلائیکل بنے گی ٹھیک ہے ڈائیول جسے بولتے ہیں آپ لوگ سس ڈائیول بھی بولا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے سس ڈائیول وہ دونوں ہائیڈروجن سل ایک ہی سائٹ پہ آ رہے ہیں نا سس ڈائیول تو ساتھ میں سٹوڈنٹس کیا بنے گا ہمارے پاس آسمیوم ٹیٹرا آکسائیڈ ٹی او ایس او فور ہمارے پاس ری جنریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ نا یہ والا کیمیکل ایکسپنسب بھی ہوتا ہے اور ہائیلی ٹوکسک ہوتا ہے او ایس او فور ایس او فور ایکسپنسب ہوتا ہے اور ایکسپنسب ہونے کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس یہ ٹوکسک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اس کی کیٹیلیٹر کا مانٹ تھوڑی امانٹ یوز کرنی ہے او ایس او فور کی ٹھیک ہے او سپنیم ٹیٹر آکسائیڈ کی اور دیکھو یہ اینڈ پہ ری جنریٹ بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اکسیڈیشن میں جو ہے وہ اب کس کا ہاتھ ہے یہاں پہ وہ ہائیڈروجن پار اکسائیڈ کا بھی ہاتھ ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بھی یہاں پہ اکسیڈیشن کو کروا رہا ہے ٹھیک ہو گئے سٹوڈنٹ تو یہ تھا ہمارے پاس آکسیڈیشن دیکشن اس کا اور آکسیڈیشن میں سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو تھرڈ کیٹ اگری آ رہی ہے وہ ہم پھر وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں جس ٹونڈ تو اگلی تھرڈ ٹائپ جو ہے نا آکسیڈیشن کی وہ ہے جی کیٹالیٹک آکسیڈیشن آفا کیٹالیٹک کیٹالیٹک سری بول رہا ہوں آکسیڈیٹیو کلیویج آفا ڈبل بوانڈ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تھرڈ ٹائپ کی آکسیڈیشن ہے تو اس میں ہوتا ہے اچلی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتی ہے لکین نیسی ایس ٹو ڈبل بوانڈ ٹھیک ہے سی ایس ٹو اس کا ہم ریکشن کرواتے ہیں کس کے ساتھ ہم آکسیڈیزنگ جنٹس لیتے ہیں جس کے ہمارے پاس ہے آہ کی ایم 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 ا اور وہ ہارٹ بھی نہیں تھا یہاں پہ ہارٹ اور کانسٹریٹر کی ایمن فورپ لے رہے ہیں تو جب ہم کانسٹریٹر لیں گے یعنی آپ زیادہ سخت قسم کی کنڈیشن دینے سے کیا ہوگا یہ والا ڈبل بانڈ یہاں سے بریک ہو جائے گا یہ والا ٹھیک ہے تو جیسے ڈبل بانڈ کی بریک ہوگی سٹوڈنٹ تو یہ والا پورشن اور دوسرے والا پورشن وہ سیپرٹ ہو جائے گا یہاں بلکہ ہم لے لیتے ہیں کوئی اور الگین لیتے ہیں ہم پروپ لیتے ہیں ٹھیک Crisis اور ڈبل بانڈ ڈریڈ ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے سٹوڈنٹ جب یہ بانڈ ڈٹ اے گا تو ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس ٹوڈنٹ اسٹکئسڈ بنے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک бес jetztстроに یہاں منگا ہمارے پاس پروپاناے کےست ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کر رہاں رہا ہوں اسٹکئسڈ بنے گا میں ہمارے پاس ا Thermo K ninہ گوہ levant ساتھ میں کیا آئے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ یہ لے لیتے ہیں آپ کوئی اور پروڈ لیتے ہیں جیسے آپ ہم یہ لے لیں اپنا بیوٹین لے لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اسی طرح ہم کیا کریں ہم اسٹوڈنٹس کا ریکشن کروائیں کس کے ساتھ بھئی کنسنٹریٹڈ ہارٹ کے ایم این او فور کے ساتھ ریکشن کروائیں ٹھیک ہے تو جیسے آپ ریکشن کروائیں گا تو یہاں سے بان ٹوٹے گا تو یہ دو کاربن ہے تو دو کاربن والا اسٹ بنے گا یعنی سی ایس تری سی ڈابل او ایچ ٹھیک ہے اور پلس یہ والا پورشن جائے یہ بھی اسی میں کنورٹ ہو جگا تو اس کو دو بار لکھ لیں یا جہاں دو لگاتے ہیں بات یہ کی ہے یعنی ایک ایسٹ ایک ایسٹ مارے پاس مزید ایک اور بن جگہ ٹھیک ہے تو الکین چینج کرتے جائیں تو آپ ڈیفرنٹ قسم کے کاربوکس لے ایسٹ ویس پروسس کے ذریعے آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہم یہاں پہ کوئی اور ایسٹ لے کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم سٹوڈنٹ ایک لے لیتے ہیں یعنی کہ اب ہم لے لیتے ہیں تھری میتھائل ٹو بیوٹین یعنی ہم نے الکین چینج کر دے ہم نے اس طرح کی الکین لے لی اس کا ریکشن آپ کروا دیں اسی طرح اکسیجن سٹوڈن میں بریکٹ میں لکھ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ کیمنوفور سے آ رہی ہے ہارڈ کنسنٹریٹڈ کیمنوفور سے ٹھیک ہے تو کیمنوفور یہاں لکھتے ہیں ہم لوگ یہ کیسا ہے یہ کنسنٹریٹڈ بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے ٹھیک ہے نا آچھا تو جیسے سٹوڈن آپ ریکشن کروا گا اس کا تو ہمارے پاس تو یہاں پہ پروڈکٹ بنے گا وہ کس طرح کا ہوگا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ والا بانڈ ٹھوٹے گا نا یہ والا اس کا مطلب ہے کاربن کے ساتھ آرڈی دو میتھائل گروپ پہلے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں اس کے ساتھ آجے گی اکسیجن یہ والی اکسیجن یہاں پہ آجے گی کاربن کسیجن ڈبل بانڈ ہو گیا اور ساتھ میں سی ای ای تری سی ڈبل او ایچ کی فارمیشن ہو جائے گی پلس اسٹک بنے گا ٹھیک ہے کیسے پتہ چلا یہ دیکھو سی ای تری تو آرہی ہے یہ جو سی ای اچھ ہے اس کے اندر بھی اکسیجن ایڈ ہو رہی ہے بیسیکلی اکسیجن یہ ڈبل بانڈ کے اندر ایڈ ہو رہی ہے ایک اکسیجن اس کاربن کے پاس ڈبل بانڈ کاربن دوسری اکسیجن اس کے پاس جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بنے گا اسٹک ایسر یعنی سی ای ایس تری سی ڈبل او ایچ کی فارمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہماری ہمارا تھرڈ ٹائپ آف آکسیڈیشن یعنی آکسیڈیٹو کلیویج آف ڈبل بانڈ ہم نے کر لی ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ویز ہیں آکسیڈیشن کرنے کے تو سٹوڈنٹ دیکھو ڈیفرنٹ قسم کے پروڈٹ بن رہی ہے اب کنڈیشن چینج کرتے جاؤ جا ہم بھی ہم نے کنڈیشن کون سی لے لی ہیں ہارڈ کنسیڈیٹڈ کی ایم این ازونو لائسز کیسے کرواتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کوئی الکین ہے جس طرح یہ ہے ڈبل بانڈ سی ایس ٹو ڈبل بانڈ سی ایس ٹو اس کے اندر ہم او تھری یعنی آزون ایڈ کریں گے جس سے اس لیے ہم اس کے بولتے ہیں آزونو لائسز یعنی بیگ ڈون آف ڈبل بانڈ ان دی پریزس آف آزون اس کا آزونو لائسز ٹائپ آف آکسیڈیشن اور فورت ٹائپ آف آکسیڈیشن کی ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس کیا کمپاؤنڈ آگیا ہے سی ایس ٹو سی ایس ٹو آکسیڈ آکسیڈ آکسیڈیشن اور ایک اس یہاں پہ سٹوڈنٹ آجی گا ٹھیک ہے یعنی او تھری کا جب فارمولا لکھو گا آپ تو او تھری اس طرح لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس او تھری کا ہمارا فارمولا ہے سٹوڈنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے اس طرح او تھری کو ہم اس طرح سے اس فارم میں لکھتے رکھتے ہیں تو بھئی ازون آپ نے ایڈ کروا دی ازون کے سٹوڈنٹ دو پورشن ایکٹو اور پاسٹف تو یہاں سے جو تھا یہ والا او پاسٹف اس کاربن سے چلا گیا یہ اس سے بھی جا سکتا ہے او ایکٹف دوسری کاربن کے ساتھ جا کے لگ چکا ہے اور ساتھ میں یہ والا اکسیڈنٹ ہے یہ والا یہاں پہ بریج میں آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ بنا جائیں آہ مولو اوزو نائٹ مولو اوزو نائٹ کی فارمیشن ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ مولو اوزو نائٹ جو ہے یہ آپ کو بتا ہے یہ آنسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں یہ ہمارے پاس کہہ لیں انٹرمیڈر سٹیٹ بن گی ایک آنسٹیبل ہے